عوض باللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیر بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جدلی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آج جو میں اپنا وظیفہ آپ کو بتاؤں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ایک گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور جو ہمارا فیس بوک پیج ہے مدرسے کا اس کو بھی ضرور فالو کریں تاکہ آپ کی جتنی بھی مشکل پریشانی ہے اس میں ہم آپ کی مدد کر سکیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیثوں سے ہم اپنی جتنی بھی ویڈیویں شروع کرتے ہیں تاکہ آپ احادیث کا سواب بھی لیں اور لوگوں تک بھی سواب کو پھنچائیں تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم نے کسی بھی بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا یاد رکھو کہ عمر کے دن وہ لوگ اللہ کے نظر سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگوں کو الہتہ کر دیا ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں تو برہ وآلہ وسلم اللہ تو باستقفار دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو نبی باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے علیہ دہ ہو جائے اگر خدا رخاہ صاحب کی زبان غلط ہے آپ کے الفاظ سے لوگوں کو تکریف پہنچتی ہیں یا پھر آپ کی زبان سے لوگوں کو عذیت ہو ان کو جیسے کوئی گالی نکالتا ہے تو بنا یا پھر کوئی ایسا اگر آپ ایک گالی نکالتے ہیں تو قبر میں ایک بچھو تیار اللہ پا کرتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کو گالی نہ دیں کسی کو پورا بھلا نہ گئیں نیتو نبی باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمان سننیں کہ آپ سے علیہ دہ کی اختیار کر لی جائے تو آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں ہمارے فیس بوک پیج کو ضرور لائک کریں فالو کریں تاکہ میں وہاں پر آپ سے بات بھی کر سکوں میسنجر کے ذریعے اور آپ کی بات سن بھی سکوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جلد ہی میں لائف بھی آؤں گی تاکہ آپ کی لائف جو ہے مشکل آسان کی جائے اور آپ کی مشکل سنی جائے انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے وقف کیا میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کی ضرور مدد کروں گی آج میں عمل آپ کو بتانے لکھنی ہوں بہت پیار عمل بہت لا جواب یہ عمل جو ہے میاں بیوی کے لیے بھی اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے یا پھر اگر آپ کی کوئی مطلب کہ رشتہ نہیں ہو رہا یا آپ بھی شادی نہیں ہو رہی یا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پیاروں کو آپ منانا چاہتے ہیں یا اگر کہیں یہ آپ کا دل ہے یا جائز اور شریعت کے لیے ہاتھ سے اگر آپ چاہتے ہیں وہاں پر آپ کی شادی ہو تو پھر یہ عمل ضرور کرے تھا کہ آپ کے گھر والے مان جائیں لڑکا جو ہے یا کوئی بھائی ہے تو وہ اپنے گھر میں گرے لڑکی یا بہن ہے تو وہ اپنے گھر میں گرے تو یقین مانیں کبھی بھی کسی بھی قسم کی جو پریشانی یا رکاوٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ نے وہ غلاب لینا ہے غلاب زیادہ مطلب کہ اکثر غلاب جو ہوتے ہیں غلابی سے کلر کے ہوتے ہیں پینک پینک کلر کے ہوتے ہیں نہیں صحیح اچھے والا غلاب لیں ریٹ کلر کا ٹھیک ہے تازہ غلاب کو وہ آپ نے لینا ہے اب اس کے جو پتے ہیں وہ آپ نے ہوتا لینا ہے کمرے میں بیٹھ کے آپ نے عمل کرنا ہے اور آپ نے پڑھائی جو کرنا ہے وہ میں آپ کو اور سے سننے جو میں آپ کو بتاؤں گی صرف وہ پڑھائی آپ کریں گے کمرے میں بیٹھ کے آپ نے صرف کچھ موقعین ہیں ان کو یاد کرنا ہے ان کو پکارنا ہے ٹھیک ہے بہت بڑے موقع ہیں وہ تو ان سے آپ مدد لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت کے لئے بہت زیادہ مطلب کہ ہماری مدد کے لئے اللہ تعالیٰ نے رکھا محبت پیدا کرنے کے لئے وہ سب جگہ حاضر ہو جاتے ہیں لا الہ آیت کریمہ ہے اس میں لیکن پڑھنے کا طریقہ میں بتا رہی ہوں خالی کمرے میں غلاب کی پتہیں لے کے بیٹھ جائیں مطلب کہ باوضو میں وہ تو بہت اچھا ہے اب غلاف دروشی پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے تو پڑھنا آپ نے کیا ہے لا الہ یا جبرائیل لا الہ یا جبرائیل الا انتا یا مکائل سبحانہ کا یا اسرافیل انی کندو یا اسراہیل من الظالمین بی حق کے من الظالمین بی حق کے بدوہ وہ اسے سنیں لا الہ یا جبرائیل جس طرح میں نے بتایا ہے پہلے اس کو لیکھ لیں اگر آپ ہماری فیس بک پیج پر آتے ہیں تو اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو ضرور جو ہے مجھے بتائیے گا میں بھی آپ کے لئے بڑھائی انشاءاللہ کروں گی یہ تین سو تیرہ مرتبہ افل اور آخر دروشیف کے ساتھ اور ہر ساتھ کے بعد آپ نے نام لینا ہے اپنا اپنی والدہ کا جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اگر پوری فیملی کے لئے کر رہے ہیں جو گھر کے فرد نہیں مان رہے رشتے کے لئے تو پھر تو ساروں کا نام لیں صرف نام لیں اور اگر آپ اپنی کسی پیارے کو بکارنے کے لئے کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کا اور اس کی والدہ کا نام لیں اور اگر آپ میہ بیوی کے لئے کر رہے ہیں تو وہ ہزبن وائف کا وہ آپ کر سکتے ہیں گلاب کے جو پتی ہیں وہ ہزبن وائف کا اگر زیادہ مسئلہ خراب ہے تو پھر آپ جلا سکتے ہو یا پھر آپ تکیہ میں رکھ سکتے ہو یا پھر آپ کمرے میں اس کی خوشبو کمرے میں ویسے ہی کسی کاغذ کے اندلے پیٹ کے رکھ سکتے ہو اگر رشتوں کا مسئلہ ہے تو روزانہ تین پتییں آپ جلا دیں تین چار دن میں سب لوگ خود بخود مان جائیں گے نمبر چار اگر آپ کا کوئی رشتے دار یا کوئی عزیز یا کوئی پیار آپ سے بہت روٹ گیا ناراض ہو گیا تو اس کے لئے یہ ہے کہ پتیوں کو جلا کے ٹھیک ہے اگر پتییں جلا بھی نہیں سکتے تو پھر ان کو سکا لیں بلکل خوشک ہو جائیں لوگ پھر ان کو مسئل کے ٹھیک ہے کسی کاغذ کے اندر ڈال کے کسی کتاب کے اندر ان کو بند کر دیں یہ کسی ڈبے میں بند کر کے کسی انچی جگہ رکھ لیں سمجھ لیں آپ نے اس کے گلاب کی پتیوں کی جگہ اس کو اس ڈبے میں بند کر دیا وہ جو آپ کا پیارہ آپ سے روٹ گیا یا ناراض ہو گیا وہ اتنا بیچہر ہو جائے گا جیسے اسے کسی نے پنجرے میں قیاد کر دیا تو یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یقین مانے یہ ناچائے صبح نعوذ بلہ یا کوئی حرام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو موکل ہوتے ہیں یا جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے دل میں اتنی بیچہر نہیں ڈال دیتے کہ اس کو لگتا ہے کہ جیسے جب تک میں اس شخص سے مل نہیں لوں گا تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا تو یہ ضرور عمل کیجئے گا اسے کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا جزرک اللہ غیر اسلام علیکم تمہارے بہن بھائیو ایک چوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیون ہوگا شاہر رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وزائف کریں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع کے لئے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ سرمای بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں ابن بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیلے